اچھی نوکری کے لیے وظیفہ بتائیں ہر مشکل کے لیے یقین کامل سے پڑھا کریں حسبن اللہ و نعم الوقی حسبن اللہ و نعم الوقی اور اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ میں یتوکل عداللہ فہو حسبہ جو اللہ پر وروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتی ہے اکینے عمرے کے لیے نہ جائیں آج کل کے حالات میں ہوتل سے حرم آنے تک بھی ڈر لگتا ہے تم تو مسجد عائشہ اور جیرانہ جانا چاہتی ہو اس لیے بہتر ہے کہ نہ جائیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور الفتن ہے میرے اپنے ایک بڑے دوست افریدی خاندان کے بڑے سردار تھے ان کی بیٹی ستائیس رمضان کو حرم سے نکلی ہوتل جانے کے لیے بدبختوں نے ہوا کر دیتا ہے اب اندازہ کہو ستائیس کی رات ہے رمضان ہے اور پھر اس کو پتہ نہیں انجکشن لگاتے رہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا آخر کو الحمدللہ یہاں کی گورنمنٹ بڑی ہوشیار ہے انہوں نے بڑی کوشش کر کے میند کر کے اصل مجرم کو بھی پکڑ لیا اور وہ لڑکی بھی برامت ہو گئی لیکن وہ اپنے ہوش میں نہیں کی بھی چلی اس کو روزانہ انجکشن لگاتے دیتے بے ہوشی کا پھر اس سے موکالہ کرتے رہتے انہوں نے پکڑ لیا لیکن اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے ایک مہینہ اور اوپر ہو گیا ہے میری لڑکی مجھے دے دیں میں پاکستان جا رہا ہوں یہ جن لوگوں نے دیاتی کی ان کے مجھے ایڈریس اور عنوان دے دیں کہاں کی ہیں کدھر کے رہنے والے ہیں کیا ہیں باقی تم جہاں تمہارا قانون جہاں میں جا رہا ہوں وہ لے کے چلا گئے بڑے خاندان کا سردار تھا اس نے ان کی پودی نسل کو اڑا دیا اور اپنی لڑکی کو بھی قتل کر دیا میں گئے تمہیں لے کے کیسے جاؤں کیا مو دکھا ہوں ان کو بھی مارا جنوں نے اس کے ساتھ یاد دیکھی تھی ان کو پوری خاندان کو بار ڈالا تو ایسے حادثات ہو جاتے ہیں بیٹی احتیاط بیتے ہیں ہوتل سے بھی آؤ تو اپنے بھارن کے ساتھ آؤ خاندان کے ساتھ آؤ بھائی کے ساتھ آؤ تین چار عورتیں مل کر آؤ آج کوئی اعتبار نہیں نہ ٹیکسی والوں کا اعتبار ہے نہ بوٹر والوں کا اعتبار ہے دنیا کی آنکھوں سے حیاء نکل گئی نماز کی نیت گلتے ہو حاضر خانہ کعبہ کوئی ضرورت نہیں حاضر خانہ کعبہ اللہ جانتے ہیں تو وہ کہاں کھڑے ہو یہ کس کو سنانا چاہتے ہو یہ نیتیں جو ہے نا ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ چار رکعات نماز عشاء با وقت آٹھ بجے بروز منگل پیچھے اس امام کے نماز برائے خدا اور سنت برائے رسول اللہ اکبر یہ تو بدت ہے امام فاتحہ پڑھ لیتا ہے یہ نیت کا رہا ہے نیت کا مقام دل ہے اب ہم بہتے ہیں کونسی نماز عشاء بس نیت ہو گئی اللہ اکبر کہنے کی ضرورتی نہیں اگر آدمی کو ٹینشن ہے اور غصہ آتا ہے اس کے لئے کیا وظیفہ پڑے وَالْقَادِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَلِ النَّاسِ وَاللَّهُ الْحِبُ الْمُحْسِرِينَ یہ آیت جو ہے ہر نماز کے بعد گیا نفع پڑھا کہ کبھی بلد تریشل جو ہے نوائی نہیں ہوگا پیسے غصہ ہوتا بڑا دمیدار ہے یہ کمزور پہ آتا ہے کبھی بڑے پہ آیا ہے کبھی اپنے سے طاقتور پہ آیا ہے غصہ ملے جو بیچارہ کمزور ہے اسی پہ غصہ کرے نوکر پہ کرے گا بیوی پہ کرے گا بچوں پہ کرے گا